موسیقی 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 اعوذ بالله السمیع العليم من الشیطان الرعین الرعیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و مؤین رب الشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدة من لسانی یفقه قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله في الارزین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابه الفدا ولعنت الدائمت وعلى اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقیتو وبقی الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزیارتكم السلام علي الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین ناظرین محترم پروگرام جمال آشورہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ارز کیا کہ کربلا ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو حسین ابن علی کے توسط سے دنیا والوں کو ملا اور یہ ایسا دسترخان فیض ہے جس سے ہر کوئی فیض پاس سکتا ہے اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہے کہ اس امیق پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جناب سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہا تاغوت وقت کو مخاطب کر کے یہ بیان فرماتی ہیں کہ مار آئی تو اللہ جمیلہ اور ہم اسی جملے کو جو خود جمیل ترین جملہ ہے کربلا والوں کا جو آشورہ کی زیبائیوں میں سے ایک بہترین زیبائی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جملے کی تفسیر کو سمجھ سکیں اور انشاءاللہ یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے یقینا یہ وہ ایام ہیں جن سے بہترین استفادہ کرنے کے بعد انسان شاید یہ سوچ سکتا ہو کہ ہم نے حق حسین بن علیہ ادا کیا حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محرم الہی شمشیر ہے اور علماء خطبہ اور سید الشہدہ علیہ السلام کے پیروکاروں کو چاہیے کہ اس الہی شمشیر سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کو ظلم و ستم اور خیانت کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکے تو یقینا حضرت کا یہ پیغام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ حقیقتا پیغام حسین بن علی کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اسی طرح حضرت امام خوانی فرماتے ہیں کہ اگر آشورہ نہ ہوتا اگر یہ خاندان اور اس خاندان رسول خدا کی قربانیاں نہ ہوتی تو اپنے زمانے کی تاغوتی طاقتیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے مقاصد اور ان کی تمام زہمات کو نیست و نابود کر دیتی کل ہم نے ارز کیا تھا کہ یہ خون سید الشہدہ ہی ہے یہ قربانیاں ہی ہیں کہ جس کے برکت سے آج دین زندہ ہے آج قرآن ہمارے درمیان موجود ہے آج مسلمان سر اٹھا کر زندگی بسر کر رہا ہے کربلا میں بی بی نے فرمایا مار آئی تو اللہ جمیلہ یقیناً یہ وہ بی بی ہیں کہ جو عالماء غیر معلماء ہیں یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے بچے بچے معرفت کے آلہ ترین مراتب پر فائز ہیں تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ عام بشر عام انسان اور مجیسے طالب علم نے جب بیٹھ کر ان زیبائیوں کو گیننا چاہا تو پچاس سے زیادہ چیزیں ایسی سمجھ میں آئیں اور یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جن کو ہم جمال آشورہ کا نام دے سکتے ہیں اور ان میں کچھ چیزیں بہترین زیباترین خوبصورت ترین ہیں کچھ چیزیں حسین ترین ہیں انکار بیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور حضرت کا یہ فرمان کہ مثلی لا یبائے مثلہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ یزیدی ہر دور میں رہے ہیں رہیں گے پیدا ہوتے رہیں گے اور جس دور میں بھی اگر اس گردار کا کوئی شخص کھڑا ہوا تو پھر مجھ جیسے بھی کوئی نہ کوئی ہونے چاہیے تو یقینا یہ انکار بیعت بہت خوبصورت ہے اور اس کے بعد قیام فرمایا سید الشہدہ نے کہ جو یقینا الہی قیام ہے آپ یہ دیکھئے کہ محمد بن حنفیہ جو بھائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں یا آپ جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل جائیں اور امام علیہ السلام نے اس کو بھی رد کیا اور فرمایا یا اخی اگر پوری دنیا میں کہیں حسین کو پناہگاہ نہ ملی پناہ نہ ملی تب بھی حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا ہرگز بیعت نہیں کروں گا اور کل بھی آپ نے سنا کہ اس کے بعد گئے روزہ رسول پر روزہ نبوی پر حاضری دی اور خدا حافظی کی اور کس طرح سے خواب میں مولا کو یہ بشارت دی گئی یہ بتایا گیا کہ پروردگار عالم نے جنت میں آپ کے عالی ترین مقامات اور منازل جو ہیں وہ متعین فرما دیئے ہیں اور اس کے بعد قبر بی بی پر گئے کیا تصور کیجئے کیا ماحول ہوگا کیسی وہ رات ہوگی فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ شبود و سکوت مرگ باری کہ ما پورس رات تھی ایسا موت کا سناٹا تھا کہ مت پوچھ شبود و سکوت مرگ باری کہ ما پورس عبود و چشم عشق باری کہ ما پورس وہ تھا اور اس کی نمناک آنکھیں تھی می رفت و صدائے شیون مادر او می گشت بلند از مزاری کی ما پورس فاطمہ زہرہ کی گریہ کی آواز لیکن اس کے باوجود ہجرت فرمائی سید و شہدہ علیہ السلام نے یہ ہجرت کس انداز میں فرمائی ہم دیکھتے ہیں کہ وطن سے محبت دین بھی کہتا ہے یہ ہجرت بہت خوبصورت ہے کیوں اس لیے کہ دین اسلام کی جاوے دگانی کا ایک سبب یہ ہجرت ہے اور اگر سید و شہدہ وطن نہ چھوڑتے ہجرت نہ فرماتے تو پھر یہ دین نہ رہتا لہذا بہترین ہجرت فرمائی میرے مولا نے اور جاتے ہوئے جو بیانات فرمائے میں یہ کہوں گی کہ کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو وسیعت میں مال کا ذکر ہوتا ہے اس کے تقسیم کرنے کا ذکر ہوتا ہے یا کچھ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کچھ واجبات رہ گئے ہوں کچھ فرائض کی انجام دہی نہ ہوئی ہو کچھ عبادات رہ گئی ہوں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس کے حوالے سے ملتا ہے لیکن یہ کتنی خوبصورت وسیعت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جو جمیل ترین حسین ترین بہترین خصوصیات کی حامل نظر آتی ہے کیوں اس لیے کہ اس میں امام اقائد کا تذکرہ فرماتے ہیں اعتقادات کے متعلق گفتگو ہے اس میں اپنے قیام کے اہداف کا میرے مولا ذکر فرماتے ہیں اور میرے مولا جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعد میں لوگ تحمتیں لگائیں کہ یہ حکومت کے لیے اٹھے تھے یہ مقصد تھا ان تحمتوں کو رد فرماتے ہیں اور بڑی عزت اور بڑے وقار کے ساتھ بڑی کرامت کے ساتھ نصرت طلب کرتے ہیں میرے مولا خدا کی وحدانیت پیامبر اگرامی اسلام کی نبوت اور قیامت کا حشر و نشر کا ذکر فرمانے کے بعد کیا فرمایا کہ فرمایا کہ اما بعد فا انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالمان و انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اریدو ان آمر بالمعروف و انحان المنکر و اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب دیکھئے کہ کیا اشارت فرمایا فرمایا کہ میں یہ خروج جو کر رہا ہوں یہ فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے نہیں یہ خود نمائی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اپنے لیے نہیں ہے بلکہ میرا خروج امور امت کے اصلاح کے لیے ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ امر معروف کیا جائے اور نہیں از منکر کیا جائے میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں حسین چاہتا ہے کہ سیرہ نبوی زندہ ہو حسین ابن علی چاہتا ہے کہ سیرہ علاوی زندہ ہو کہ جو اس وقت مر چکا تھا اور اس وقت لوگ بھول چکے تھے انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس گفتگو کو کسی پروگرام میں زیادہ تفصیل سے کھول کر ارز کرنا چاہیں گے اسی طرح سے میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر بھی میں صبر کروں گا اور خدا میرے اور ان کے درمیان جو ہے وہ دعوری فرمائے گا اور الہ آخر آپ دیکھئے کہ کون سے اتہامات ہو سکتے تھے لوگ کہہ سکتے تھے فتنہ برپا کرنے کے لیے ہے لوگ کہہ سکتے تھے بعد میں کہ ستمگری کے لیے ہے یا یہ کہ اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے ہے یا حکومت کے لیے ہے تو میرے مولا نے یہ واضح فرما دیا کہ میں کوئی حکومت نہیں چاہتا اگرچہ یقیناً وہ حق تھا حسین ابن علی کا اور یزید نا اہل اور نا حق تھا بارال بہت زیادہ فرصت نہیں ہو پائے گی کہ ہم ہر نکتے کو اتنی تفصیل سے بیان کریں کربلا کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی جو اپنے آج پر نظر آتی ہے وہ اخلاص ہے اخلاص یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہونا پیور سنسیریٹی انسان یہ دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی کی ہجرت میں اخلاص ہے آپ کی حرکت میں اخلاص ہے آپ کی جد و جہد میں اخلاص ہے حسین ابن علی کے ساتھیوں کا اخلاص اگر انسان مشاہدہ کر لے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ میرے مولا نے ان اصحاب کے بارے میں ہی فرمایا کہ ایسے اصحاب مجھے نصیب ہوئے جیسے کسی اور کو نہیں ملے ہیں یعنی دعوت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دعوت اللہ دعوت اللہ کی جانب ہے وفیت للہ حسین ابن علی کے لشکر میں وفا ہے تو وہ پروردگار عالم کے لیے ہے قمت للہ کیام کیا تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا جا حتی فی سبیل اللہ جہاد کیا تو وہ اللہ کی راہ میں ہے توجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں لوگ اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور فرعی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے تجارت کے لیے سفر کرنا ہے فرمایا کہ آجاؤ سفر پر گھاٹا ہے تمہارے لیے نقصان ہے بہرحال کہنا نہیں مانا اور چلا گیا اور جب واپس آیا تو بارگاہ میں حاضر ہو اور حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ مت جاؤ لیکن استفعہ بزنس میں بہت زیادہ نفع ہوا بہت پرافیٹ ملا ہے فرمایا کہ یاد ہے فلان دن دو رکعت نماز قضاء ہو گئی تھی تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ دنیا و معافی ہا میں موجود تمام تر چیزیں بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی جو اللہ کی رحم قدم اٹھاتے ہیں تو پھر لحظہ لحظہ پروردگار عالم کی اطاعت سے غافل نہیں ہونا چاہتے بہرحال سیدہ جو فرما رہی ہیں شہزادی ثانی زہرہ کہ مارا آئی تو اللہ جمیلہ گویا دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی اخلاص کی آلہ ترین منزلوں پر فائز ہیں اور یقیناً آشورہ کے باقی رہنے کا آشورہ کے زندہ رہنے کا سبب کربلا والوں کا یہ اخلاص ہے اور پھر کیوں نہ زندہ رہتی آشورہ کیوں نہ آج حسین لوگوں کے دلوں میں بسیں اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ ہے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وذکرونی وذکرکم اور وعدہ الہی حق ہے آج ہم یہ دیکھ لیں کہ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ یہ ذکر مٹ سکے دشمن نے پوری کوشش کی کسی طرح لوگوں کے ذہن دوسری طرف چلے جائیں اور کون ہے یہ حسین ابن علی آپ دیکھئے البتہ ہر دور کے یزید کی شاعر کہتا ہے کہ حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے عجب لڑی ہے جنبی حسین نے یزید سے بس اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے اور پھر وہ ذکر اتنا بلند ہے سر کٹا دیا اللہ کی رحم کیام کیا جہاد کیا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ کٹ کے بھی سب سے جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے کٹ کے بھی ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی شہید ہو گیا تو ختم ہو گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے کٹ کے بھی سب سے جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے تخت والوں نے معرخ بھی خریدے ہوں گے ہر دور میں حکومت تاریخ بدلنے کی کوشش کرتی ہے ذکر دنیا میں مگر کربلا کی کربلا میں راوی ان کے ہیں لیکن فضائل حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ہیں کیوں نہ ہوتے اس لیے کہ اللہ کی خاطر قیام کیا آپ کا جہاد آپ کی شہادت سر کٹانا خون دینا بیٹے دینے جوان دینے بھائی دوست زبا کروا لیے اور یہ سب کیوں ہے یہ سب اس لیے پیغام الہی یہ سب اس لیے ہے کہ رسالت پروردگار عالم کی تکمیل کی جا سکے اور پھر ارادہ الہی یہ ہے کہ آپ کا نام بلند رہے اس لیے کہ جو اخلاص کی بلند منزلوں پر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی ان کے مقام سے کم نہیں کر سکتا ہیرہ اگر مٹی میں بھی چلا جائے تو بھی وہ ہیرہ رہتا ہے تو بھی اس کی قیمت اسی طرح سے ساری دنیا کہے یہ پتھر ہے تب بھی اس کی ارزش کو کوئی کم نہیں کر سکتا الوطہ ارزش جانتے جو ہری ہیں ہر کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا حسین ابن علی سمو کی ٹاپو تلے بھی آپ کا بدن اگر چلا گیا ہے تو بھی آپ کی علو رفعت اور بلندی کو کوئی کم نہیں کر سکا اس لیے کہ وہ شمعہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا وعدہ ہے یہ اور پھر وہ فرمان کہ اِنَّا لَقَتْلِ لَقَتْلِ حُسَین حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ عَبَدَ کہ حسین ابن علی کی شہادت مومنوں کے قلوب میں ایک حرارت کی طرح ہے کبھی یہ سرد نہیں ہوگی محبت جب اللہ محبت کو دلوں میں ڈالے تو پھر یزیدیت کہاں بیٹھی ہے وہ کیسے نکال سکتی ہے اور جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ شام کے دربار میں یہ اعلان کر دکھا دیا کہ اے یزید تیری اوقات کہاں کہاں تو کہاں ہم لیکن جان لے کہ لوگوں کے دلوں سے تو ہماری محبت کو مٹا نہیں سکتا درست ہے کہ وقتی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ظاہراً یوں دکھائی دیتی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام غریب ہے غریب ہے یقیناً جفاکار ہر دور میں رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ جب ساری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور یوسف زہرہ آئے گا اور آ کر اپنی حکومت قائم کرے گا اور یقیناً یہ انقلاب خوبصورت ترین بہترین انقلاب جو حسین ابن علی کے خون نے لوگوں کی رگوں میں جاری کیا یہ جاری رہے نے اپنی بحث کی طرف کربلا کی زیبائیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں دیر سے پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے میں ان کے لئے دوبارہ ارز کرتی ہوں کہ ہمارا موضوع گفتگو بی بی جراب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کا وہ نورانی جملہ ہے وہ بہترین اور خوبصورت جملہ ہے کہ جو آپ نے یزید کے دربار میں کہا کہ مار آئیتو اللہ جمیلہ جب اس نے یہ کہ دیکھا تُو نے کہ خدا نے حسین کے ساتھ کیا کیا یا نعوذ بللہ کس طرح سے رسوا کیا تو میری بی بی نے اس کو مو توڑ جواب دیا ہاں زینب کبرہ کی نگاہ میں یہ سب جمیل ہے اس لیے کہ سب خدا کی رضا کے لیے ہے اس لیے کہ سب کچھ پروردگار کی بارگاہ میں ہے اس لیے کہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی فرمبرداری کے لیے ہے آپ یہ دیکھئے کہ اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی کیا پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا زبا ہو جائے نہیں اصل فرمبرداری کی روح تھی کہ جسے زندہ کرنا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ اس کا صلح کیا ملا کہ اب جب تک دنیا رہے گی رسم قربانی جو ہے وہ ادا ہوتی رہے گی اور اسماعیل اور ابراہیم کربلا میں جو اور چیزیں نظر آتی ہیں ان میں ایک اور برترین اور بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ کربلا والے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے وہ حسینی جو راہ حسین میں شہید ہوئے ہیں جو کربلا والوں کے غلام اپنے آپ کو کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں آج پاکستان میں ایران میں لبنان میں بہرین میں جہاں جہاں شیعہ کشی ہو رہی ہے ذرا ان کی ماں کے پاس ان کی بہنوں کے پاس ان کی بیٹیوں کے پاس جا کر دیکھو کہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ اور کیوں نہ کہیں اس لیے کہ اپنے مولا سے یہ سیکھا ہے کہ جنہوں نے ہر مرحلے بر یہ کہا اللہم اینی احمدکا خدا یا تیرے شکر ہے پروردگارہ تیری حمد ہے تو نے قرآن کا علم دیا تو نے دین ہمیں سمجھایا اور کس انداز میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے کہ حتیہ سید سجاد کس طرح سے انہوں نے پروردگار کا شکر ادا کیا اور کس طرح سے ان ظالموں کے دربار میں کہا کہ جو برطریاں پروردگار عالم نے ہمیں دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی جو فضائل ہمارے ہیں وہ کسی اور کے نہیں کیا ہوا جو ہمارے جسم زخمی ہو گئے کیا ہوا جو ہمارے خون بہ گئے کیا ہوا جو ہمارے عزیزوں کے سر تن سے جدا ہو گئے یہ زخم بدن پر ہیں لیکن ہماری عزت سلامت ہے ہمارا دین سالم ہے ہمارے دین دین کو کوئی زخمی نہیں کر سکا ہمارے دین کو کوئی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکا اگرچہ تلوار اور تیر سے ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن ہم نے عزت کو سالم رکھا ہے شرافت کو کوئی غزند کس طرح بیان کروں کوئی اگر شکر ادا کرتا ہے کسی نعمت کے ملنے پر تو یہ کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھوں بار شکر ہے یا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے میرا سلام ہو حسینی کافلے کی اس ننی بچی پر کہ جب وہ شکر ادا کرتی ہے تو کیا فرماتی ہے وہ شہزادی جس کا سن تین چار ورس ہیں لیکن حسین کی گود کی پالی ہے کہ جب شکر ادا کرتی ہے تو فرماتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ریت کے ضروں کے برابر تصور کیجئے کہ اگر ایک مٹھی میں ریت ہو تو اس میں کتنے ضرع ہوتے ہیں اور کائنات میں موجود ریت یعنی اتنے ظلم سہنے کے باوجود اتنی مشکلات آزمائشیں دیکھنے کے باوجود دل زخمی ہے لیکن اللہ کا شکر اس سے کبھی اور کسی صورت میں غافل نہیں ہوتے پروردگار عالم ان کے توفیل ہمیں بھی توفیق انعیت فرمائے کہ ہم اس کے شاکر بندے انشاءاللہ بن سکیں ناظرین محترم آپ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایمیل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی کوئی گفتگو یا سوال اگر کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ پروگرام تو لائیو ہے لیکن اس پروگرام میں ہم کالز نہیں لے رہے اگر آپ چاہیں تو اپنے سوالات کو سٹوڈیو میں فون کر کر کروا سکتے ہیں کربلا میں جو حسن اور جمال دکھائی دیتا ہے ایک یہ کہ کول و فیل میں صداقت ہے ان کا گفتار اور ان کا عمل اس میں ہمہہنگی نظر آتی ہے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے اگر حسین ابن علی پر جان نچھاور کرنے کے لئے ساتھ دیا ہے تو پھر ہمیشہ ساتھ ہیں اگر کچھ کیا ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں کلتا صادقا و قتلتا صدیقا ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ صداقت کو پسند کرتا ہے سچائی کو پسند کرتا ہے لیکن حقیقتا عملی طور پر کیا سب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ جان نچھاور کریں لیکن وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ سادگی بہت پسند ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو اسراف کا پورا نمونہ ہم نظر آتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں گفتگو ہوتی ہے ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا لیکن ذرہ برابر کوئی مشکل زندگی میں پیش آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں چاہتے تھے ہمیں یہ نہیں پسند تھا کہاں گیا وہ تمہارا توقل کہاں گئی وہ تمہاری بات کہ جب تم نے یہ کہا کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا اور آج تھوڑا سا تمہارے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو تم فوراں بدل جاتے ہو آؤ دیکھو حسینیوں کو کہ جب اطاعت کرنی ہے تو پھر اطاعت ہے جب مولا کا فرمان سننا ہے تو سننا ہے کوئی مجھے یہ بتائے کہ اباس کی توامندی جوانی شجاعت اور غیرت کوئی تصور کر سکتا ہے اس بہادری کا وہ بیٹا کہ جو علی ابن ابی طالب نے خاص طور پر احتمام کر کے بہادر خاندان میں شادی کر کے حاصل کیا کہ جو بارہ سال کا تھا جنگ سفین میں تلوار چلاتا ہے تو بہترین بہادروں کو تہتیغ کر دیتا ہے لیکن اگر حسین ابن علی کا حکم ہے کہ جنگ نہیں کرنی تو اباس خاموش ہے اس کو کہتے ہیں کول او فیل ہما ہنگی ہونا اس کو کہتے ہیں مطیع محض ہونا اور یہ کربلا کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی ہے جو دنیا کو دکھائی جا رہی ہے آج کام انسان چھوٹی چھوٹی مشکلات پیش آتی ہیں ہاں ہم مانتے تو بہت ہیں لیکن یہ حکم ہم سے نہیں مانا جاتا نماز ہم سے نہیں پڑی جاتی فلان کام جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے پیسہ جتنا چاہیں لے لیں راہ حسین میں پیسہ خرچ کریں گے لیکن حسین کردار کو اپناتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوگی بہرحال میں مختصر کرنا چاہتی ہوں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے سکھایا کہ ظاہر و باطن ایک ہونا ضروری ہے اور ایسا درست نہیں ہے کہ انسان حالات کو دیکھ کر بدل جائے اگر تعداد کو دیکھیں تو حسین فوج میں بہتر یا زیادہ سے زیادہ ایک سو اور کچھ کی تعداد بیان کی گئی ہے اور دوسری طرف تیس ہزار اب بہت سے افراد ایسے ہو سکتے تھے کہ جو ظاہری طور پر یہ دیکھیں کہ انہوں تو ہر صورت مر جانا ہے یہ سب تو جان کی بازی ہار جائیں گے لہٰذا ادھر چلتے ہیں نہیں اگر اطاعت کا فیصلہ کیا ہے تو پھر اس پر ڈٹے بھی رہے ہیں اسی طرح سے عقیدہ اور عمل میں استقلال کہ وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ کول و فیل میں صداقت ہے لیکن عقیدہ اور عمل میں بھی استقلال ہے پائداری ہے حالات سے متاثر ہو کر جیسا کہ میں نے ارز کیا بدل نہیں جاتے ہم پیامبر اگرامی اسلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ پیامبر کو کیا کہا گیا کہ یہ دعوتیں نہ دو اگر پیسہ چاہیے تو جتنا مال چاہیے ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں اگر شادی کے خواہش مند ہو تو بتاؤ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس خاندان کی بچی لا کر دیں گے جائدات چاہیے کیا چاہیے کہ فرمایا اگر ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج بھی رکھ دو تو ہرگز ہرگز نہیں رکھوں گا حدف بلند ہے کیوں اس لیے کہ ارزش ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو یزیدی ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن حسینی چونکہ ایمان کے ساتھ آئے ہیں اور حتی جب حسین ابن علی کہتے ہیں کہ چلے جاؤ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ کوئی بات نہیں بیعت اٹھا لیتے ہیں سید شہدہ اور تاریخی چھا جاتی ہے وہاں پر چراغ بجھا دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے لیکن کیسے ہیں یہ حسینی کہ جو جن کی جان بخشی جا رہی ہے لیکن وہ جان نچاور کرنے کے لیے بیتاب ہیں قرآن یہ فرماتا ہے کہ لم تأخذ فی اللہ لومت اللائم ملامت کرنے والوں کی ملامت نے تم میں اثر نہ کیا اور اسی حسین کا فرزن تھا نا روح اللہ خمینی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر اکیلا بھی رہ جاؤں گا تب بھی جھکوں گا نہیں تاغوت کے سامنے تب بھی امریکہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا کتنے ریڈیو تھے جو کہ گالیاں دیتے تھے بہت ہی بری گفتگو کرتے تھے لیکن کیا اس کا اثر ہوا نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ پیروکار ہیں اس نبی کے جو تنہ تنہا اس ماحول میں مکہ کے عرب کے اس ماحول میں جب گندگی عام تھی جب جنایات عام تھی جب اس قدر بگڑا ہوا ماحول تھا تحریکیاں تھیں جہالتیں تھیں اور اس کے باوجود اکیلے تھے اکیلے ہونے کے باوجود کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ محمد کوئی ایسی حرکت کرے کہ جیسی حرکتیں دوسرے کر رہے ہیں صرف اس بیس پر کہ وہ زیادہ ہیں اور میں اکیلہ ہوں تو آج میں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو یہ دعوت دوں گی کہ اگر خصوصاً وہ کہ جو یورپ میں رہ رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردگرد گناہ ہے فساد ہے گندگی ہے تعداد میں اگر وہ زیادہ بھی ہیں اور ہم اکیلے ہیں کالج میں سکول میں یونیورسٹی میں کو حق سمجھنے لگو اور اگر حق نہ بھی سمجھو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسا نظر آنے کی کوشش میں حسین ہی راستے سے بھٹک جاؤ یقیناً سچا عاشق سچا حسین وہ ہے کہ جو صرف دس دن کے لئے ماتم نہیں کرے گا ماتم بھی کرے گا گریہ بھی کرے گا حسین حسین کی صدا بھی بلند کرے گا اور ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش بھی کرے گا اور یہ نہیں کہ کہے کیا ہوا سب کر رہے تھے میں نے بھی ایسا کر لیا نہیں ایسا نہیں ہے حسین ابن علی کون ہے یہ شناخت اہم ہے کل کے پروگرام میں میں نے ارز کیا کہ امام کی شناخت حاصل کرنا اور ان کے مقصد کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر آج حسین ابن علی بکار تو میں کہاں پر ہوں میرا کردار کیا ہوگا میں کس طرح اپنے مولا کی آواز پہ لبیق کہوں گا وقت کم ہے اس لیے بس میں کچھ اشعار پیش کر ذکر مصیبت کروں گی اور اجازت چاہوں گی کون ہے حسین حسین ابن علی تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوچو رسول اکرم کا زین کیا ہے ہماری گھٹی میں حق علی ہے یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے حسین فطرت کی صبح صادق حسین اسمت کی شب سہانی خدا احد ہے حسین واحد نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی حسین کا جو شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی حسین کو گر حسین کہ دوں تو حسن پہ ہے مہربانی حسین یزدان کا ایک حنر ہے حسین دین خدا کا گھر ہے حسین کا ہے یہی تعرف یہ علم کے در کے گھر کا در ہے حسین خالق کا ناز بھی ہے اور اس کی ایک احتیاج بھی ہے حسین فطرس سے لے کے ہر تک سبی کے غم کا علاج بھی ہے حسین کے تذکرے پہ قدغن یزیدیت کا مزاج بھی ہے یزیدیت کو حسین تیرے جہاد کا خوف آج بھی ہے ایسے تو نہیں کہ آج اس طرح تیزی سے خون بہایا جا رہا ہے حسین یزیدیت کو حسین تیرے جہاد کا خوف آج بھی ہے حسین کا ادنا غلام ہی تھا کہ جون آلی بنا دیا ہے حسین اسلام کو خدا نے تیرا سوالی بنا دیا ہے حسین خود کو خدا کے ہونے کی سب سے بہتر دلیل کر دے حسین جلال جلال کی جلالتوں کو جلیل کر دے حسین دوش نبی پہ آئے تو ان کا سجدہ طویل کر دے حسین میرا سخی ہے اتنا کہ دین کو خود کفیل کر دے حسین احساس کی ہے شدت جو ہر کو پل بھر میں نیک کر دے حسین جیسا ہے کون قائد جو بہتر کو ایک کر دے حسین وہ ہے جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے حسین وہ ہے جس کی دادی کو اب دین خدا دیا ہے حسین وہ ہے جس کی نانی کے خرچ پہ دین چل رہا ہے کون ہے حسین حسین آیا ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائب آہ ہے حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا پدر علی ہو بطول ما ہو حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز زہرہ کو ماں بنا دے حسین چاہے تو کربلا میں ضعیف کو بھی جوان بنا دے حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے اور حسین ہا سے حسین ایسا کہ شاد و نازان ہیں کبریہ بھی حسین میں سین سر وری کی یہ مصطفی بھی یہ مرتضی بھی حسین میں یا ہے یا وری کی حسین اسلام کی دعا بھی حسین میں ہے جو نون شامل تو اس کا مطلب نہ خدا بھی یہ چار حرفوں کا لفظ کیا ہے ستون دین رسول کہیے اسے مزاج علی سمجھیے اسے خمیر بطول کہیے ناظرین محترم آج دو محرم آگئی کل آپ نے سنا کہ حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑا اور کس انداز میں رخصت ہوئے مدینہ سے اور کس طرح سے اپنے ساتھ بیویوں اور بچوں کو لے کر چلے گویا مدینہ اجڑ گیا اور مکہ بھی اب رہنے کی جگہ نہیں رہی مکہ سے سفر اختیار کیا کیسا کافلہ ہے جو سکھ چھین کو چھوڑ کے جو صوبتوں کو مشکلوں پر ترجیح دے رہا ہے اور اس سفر میں شریکت الحسین زینب کبرہ حسین ابن علی کے ہمراہ ہیں یاد رکھئے کہ زینب اس گھر کی بہو ہے کہ جہاں آسائشیں ہیں جہاں سارا دن دسترخان چلتا ہے اور اپنے گھر کا سکھ چین آسائشیں نوکر چاکر چھوڑ کر شہزادی اپنے بھائی کے ہمرا جنگلوں کا رخ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کیوں اس لیے کہ حسین ابن علی نانا کا دین بچانے چلا سا نظر آتا ہے کہ بھائیہ حسین تو وطن چھوڑے گا تو میں بھی چھوڑوں گی تو بیٹے دے گا تو میں بھی دوں گی حسین بھائی خون تم دینا سر تم کٹا دینا کوڑے زینب کھائے گی چادر زینب لٹا دے گی حسین مرد آپ کے حوالے حسین عورتیں میرے حوالے ناظرین ایک ایسے مقام پر پہنچا ہے کہ جہاں جا کر گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ میرے مولا نے چند گھوڑے بدلے لیکن آج لگتا ہے اس مسافر کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے اب کربلا آباد ہوگی میرے مولا نے فرما یا کہ پوچھو اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں پوچھا کوئی اور نام کہا اسے نینوہ بھی کہتے ہیں کوئی اور نام اسے شد الفرات بھی کہتے ہیں کوئی اور نام اسے ماریہ بھی کہتے ہیں چوتھی پانچویں بار پوچھا نا تو کسی نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں جب کربلا کا نام سنا نا میرے آقا نے تو فرمایا اللہ اینی آوز بکا من الكرب والبلہ پروردگارہ خدا آیا میں غم اور بلاؤں سے تیری پناہ مانگتا ہوں میرے مولا نے فرمایا حاضر موز او کرب و بلہ انزلو کافل والے او اتر جاؤ یہ کرب بلہ کی منزل ہے یہ غم اور مسئیبتوں کی منزل ہے کافل والوں اتر آؤ گویا حسین خبر دے رہے ہیں کہ اب قیامت تک اس بستی میں رہنا ہے ارے اس زمین پر ہمارا خون بہایا جائے گا یہاں ہمارے بچے زبا کر دیے جائیں گے ارے یہی ہماری قبریں بنیں گی یہی ہماری بی بیاں سیر کی جائیں گی ازادہ روخہ میں لگا دیے گئے میرے مولا نے بنی اسد کے افراد کو بلایا اور بلا کر وہ زمین خریدی ساٹھ ہزار درہم میں میرے آقا تری کرامت کو سلام سید شہدہ تیرے مقام بلند کو سلام یہ برداشت نہیں کیا کہ ہماری قبریں بھی پرائی جگہ پر بنے اور قیامت تک کے اعلان سن لو کہ حسین ابن علی اپنی زمین میں تھے حسین کسی سے جنگ کرنے نہیں گئے بلکہ فوجیں ان کی ملکیت میں ان کی زمین میں آئیں ازاد اور حسین نے خرید کر وہ جگہ حبا کر دی لیکن تین شرطیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب یزیدی فوجے ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ جائیں تو ہمیں دفن کرنا اور دوسری شرط یہ کہ جب کوئی ازادار آئے جب کوئی ظاہر آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتانا ارے اگر کوئی کوفہ والوں نے مہمانداری نبھائی بارہ ہزار خط دے کر دعوت نام بھیجے اور جب حسین ابن علی آئے ہیں تو اس کافلے کے ننے بچے بھی سے روز کے بھوکے اور پیاسے نظر آتے ہیں ازادار اس کے بعد میرے مولانے عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں ابن سینب کا بھائی ہوں اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو پانی بھرنے کے بہانے آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کو دفن دینا اس کے بعد بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور بلا کر میرے مولا کہتے ہیں دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں میں علی اسغر کا بابا ہوں اکبر کا بابا ہوں ارے اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور کھیلتے کھیلتے ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام تیرے سینے پہ سجے دلکش نگینوں پر سلام خون کے ارش کامت گل بدن سحرہ نشینوں پر سلام الا اعلانت اللہ علی القوم الظالمین سیاء عالم اللذین ظلم و ایام قلب یا انقلبون